پرسنیلیٹی انڈیویڈیویڈیویڈی اینڈ سیپریچویڈیویڈی آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں آج ہمارا ٹاپک یہ ہے مشید کہتا ہے آج میں تم کو زندگی کا سب سے بڑا راز بتا رہا ہوں مشید کہتا ہے صرف ایک بات کا ہم سب کو خیال رکھنا ہے ہم نے خوش ہونا نہیں ہے خوشی ہماری بنیادی فطرت ہے مشید کہتا ہے کہ تم کو بلسفل ہونا نہیں ہے تم کو سائلنٹ ہونا نہیں ہے یہ سب کچھ تم میں ہی ہے بس اس کو سمجھنا ہے ہمیں اگزیسٹنس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا رننا نہیں ہے گلے شکوے نہیں کرنے ہم اگزیسٹنس کے ساتھ ایک ہی ہیں کیونکہ ہم اگزیسٹنس ہی ہیں بس اس سمجھ سے اویر ہونا ہے کہ اگزیسٹنس کے ساتھ خدا کے ساتھ اس کائنات کے ساتھ کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ اس نیچر کے ساتھ نیچر میں جو کچھ ہے ہم اس کے ساتھ ایک ہی ہیں ہم ایک ہی ہیں اگر کوئی انسان آپ کو اگزیسٹنس سے بھٹکا رہا ہے اگزیسٹنس کے خلاف کر رہا ہے کوئی سوسائٹی آپ کو اگزیسٹنس سے دور کر رہی ہے کوئی کلچر آپ کو اگزیسٹنس سے نفرت کرنا سکھا رہا ہے تو اس سے اویر رہیں ایڈیالوجیز تھارٹس نظریات کلچر سوسائٹی تہذیبیں ملکوں کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ وہ آپ کو آپ سے دور کر دیں اسی میں ان کا فائدہ ہے آپ کو خود خود سے ملنے نہ دینا اسی میں ان کا فائدہ ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی اپنے آپ سے ملاقات ہو گئی اگر آپ نے اپنا سچ دیکھ لیا اپنی ریل آئیڈنٹیٹی دیکھ لی تو ان سب ٹھیکے داروں کی ٹھیکے داری جاتی رہے گی اس لیے نظریات معاشرے کلچر ملک انسان کو خود سے ملاقات نہیں کرنے دیتے ہیں لوکاوٹر کھڑے کرتے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں اس طرح آپ مکمل انڈیویجویل بن جائیں گے رومی کی طرح پوری پھر کائنات میں پھیل جائیں گے اور ان کی بادشاہت ختم کر دیں گے اس لیے نظریات معاشرے ہمیں انڈیویجویلیٹی سے دور کرتے ہیں اور ہماری روح پر پرسنیلیٹی کی بدنما چادر ڈال دیتے ہیں تاکہ ہم کبھی خود کو ایکسپلوڈ نہ کر سکے کبھی زندگی کی لاکھوں ڈیمنشنز کو دیکھ نہ سکے اور ہمیشہ پرسنیلیٹی بن کر اس میں الجے رہیں یہ ہمیں پرسنیلیٹی بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کے ساتھ اٹیچڈ رہیں کہیں بھاگے نہ کنات کو جانے نہ خدا کو جانے نہ سچ سے واقف نہ ہو جائیں اپنی انڈیویجویلیٹی پر کام کیجئے انڈیویجویلیٹی کی پیور دلکشی اور خوبصورتی کو ایکسپریس کریں تاکہ آپ کی خود سے ملاقات ہو سکے جو اپنی انڈیویجویلیٹی پر کام کرتے ہیں انڈیویجویلیٹی کی پیور دلکشی اور خوبصورتی کو دیکھ لیتے ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں وہ رومی ہو جاتے ہیں وہ بدھا ہو جاتے ہیں اور اس سوسائیٹی نہیں چاہتی کہ آپ بدھا بنیں رومی بنیں انڈیویجویل بنیں یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی خود سے ملاقات ہو سکے کیونکہ آپ کی خود سے ملاقات ہو گئی تو خدا سے ملاقات ہو جائے اس لیے نظریات ایڈیالوجیز آپ پر شخصیت پستی کی چادر گراتے ہیں تاکہ آپ مرتے دن تک پرسنیلیٹی میں الجھے رہیں کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں بادشاہ ہوں مجھ جیسا کوئی نہیں ہے میں سب سے الگ ہوں یہ یہ نہیں پرسنیلیٹی اور کیا ہے میرے جیسا کوئی نہیں ہے جو میں کر سکتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا اس میں ہمیں اجھا دیتے ہیں کیونکہ اس طرح ان کے لیے کسی قسم کا خطرہ پیدا نہیں ہوتا مرشد کہتا ہے جتنا جلدی سمجھ سکتے ہو یہ سمجھ لو کہ تم صرف یہ باڈی نہیں ہو تم صرف یہ مائنڈ نہیں ہو تم صرف یہ تھاٹ ایڈیالوجی نہیں ہو صرف تم ہندو مسلم عیسائی نہیں ہو تم صرف والد نہیں ہو صرف تم بیٹے نہیں ہو تم صرف بیوی نہیں ہو صرف تم بیٹی نہیں ہو تم صرف امیر نہیں ہو تم صرف غریب نہیں ہو تم صرف کسان یا دکامدار نہیں ہو یہ سارے تمہارے کریکٹرز ہیں کردار ہیں رولز ان کو اپنی شناخت نہ بنائیں ان کو آپ اپنی شناخت بنا لیں گے تو کبھی اپنی inner beauty کو soul کو consciousness کو individuality کو سمجھ نہیں پائیں گے کبھی یہ جان نہیں پائیں گے کہ آپ کائنات کا سورس ہیں کبھی آپ جان نہیں پائیں گے کہ آپ اس creation کی روح ہیں کبھی آپ یہ جان نہیں پائیں گے کہ آپ اس یونیورس کی awareness ہیں آپ کی real identity consciousness ہے روح ہے awareness ہے آپ consciousness ہو آپ اس کائنات کا پیور سچ ہو یہ آپ کا سچ ہے ہمیں اسی سچ تک پہنچا ہے اس لیے وہ ہر لمحے میں خدا کو experience کر رہا ہے روح یا consciousness ہمیشہ سے تھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے کیا مطلب اس کا کہ آپ ہمیشہ سے تھے آپ ہمیشہ سے ہو آپ ہمیشہ رہنے والے ہو اس ہمیشگی کو سمجھو اور دنیا میں الہج کر نہ رہ جاؤ شخصیت بن کر زندگی نہ گزارو بطور individual کے روپ میں کہنات میں ظاہر ہو جاؤ بطور individual mean بطور consciousness وہی individual ہے جو consciousness ہے جو جانتا ہے کہ میں اس کہنات کی روح ہوں میں consciousness ہوں وہی individual ہے personality کون ہے جو یہ جان رہا ہے کہ میں صرف یہ body ہوں میں یہ صرف thought ہوں میں صرف یہ mind ہوں بس اس پوری کہنات میں پھیل جاؤ جیسے رومی اس پوری کہنات میں پھیل گیا ہے موت کے خوف سے نکل جاؤ گے جی جب تم کو سچ کا پتہ چلے گا کہ تم مرنے والے ہی نہیں ہو یہ body مر رہی ہے یہ سوچ مر رہی ہے میں میری مر رہی ہے mind مر رہا ہے ideologies مر رہی ہیں جو آپ کے mind میں میری میں پڑی ہوئی ہے آپ نہیں مر رہے consciousness کہا مر نے والی ہے body کہا مر نے والی ہے consciousness کبھی نہیں مرتی روح کبھی نہیں مرتی awareness کبھی نہیں مرتی آپ کبھی نہیں مرتے because you are that یہ سچ سمجھ ہے رومی بطور individual بطور individual اس پوری کہنا بطور individual میں وہ اپنی real identity تک پہنچ چکا ہے کہ میں کون ہوں وہ سمجھ چک ہے میں consciousness ہوں اس لیے وہ تمام قسم کے خوف سے ازاد ہے ہر قسم کی خواہشات سے ازاد ہے ہر قسم کی چاہتوں سے ازاد ہے ہر قسم کی لالت سے ازاد ہے ہر قسم کی جلسی سے ازاد ہے وہ اس کے ساتھ ایک ہے اسے پروائی نہیں ہے اس لیے وہ silent ہے اس لیے اس میں silence ہے اس لیے وہ لمحہ موجود میں لمحہ موجود میں کون ہوتا ہے جو خواہشات سے خوف سے چاہتوں سے ضرورت سے نکل جاتا ہے وہ بنو